اسلام علیکم وی برزاگی جی ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ 11 فٹ کا گیٹ ہے 7 فٹ ان چاہی اور 3.5 فٹ کا وکٹ گیٹ اور 7 فٹ ان چاہی یہ بنوایا ہم سے ساجد بھائی نے ملتان کے لیے تو ملتان جائے گا ہماری شاپ ریمیار خان میں ہے تو ریمیار خان سے یہ گیٹ وغیرہ بنا کے ہم آن لائن کام کرتے ہیں ڈلیور کرتے ہیں پاکستان کے ہر شہر میں تو میں آپ کو اس کے بارے میں معلومات بھی دے دیتا ہوں کہ یہ کس طرح بنتے ہیں اور کتنے کے بن جاتے ہیں تاکہ آپ نے بھی اگر گیٹ بنوانا ہو تو بھی پتا ہو کہ اس میں مٹیریل کون سا استعمال ہوتا ہے اور یہ کتنے کا بن جاتا ہے پھر آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی اور آپ ایزیلی گیٹ بنوا سکیں گے چاہے ہمیں آرڈر دیں یا کسی اور سے بھی بنوائیں تو آپ کو ان کے بارے میں پوری معلومات ہوگی تو چلیے پھر بینا ٹیم ویس کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کون کون سا مٹیریل یوز ہوتا ہے تو سب سے پہلے شیٹ بتاتے ہیں یہ بینڈنگ شیٹ ہوتی ہے سولا گیٹ کی شیٹ ہے اس میں اور جو باہر پائپ کا فریم لگتا ہے وہ تین انچی ڈیڈ انچی کا وہ چودہ گیٹ کا پائپ کا فریم لگتا ہے اس طرح کر کے اس کا فریم بنتا ہے پھر اس کے اوپر آ جاتا ہے جو سی این سی کا ورک یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سارا سی این سی کا ورک ہے یہ ہم خود بنوا کے جالی اس کے اوپر فٹنگ کرتے ہیں سی این سی میں تو اس سے اس کی ایک تو خوبصورتی بھی بہت بڑھ جاتی ہے اور دوسرا پائیداری تو ہے ہی ہے لیکن خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ وغیرہ مکمل کر کے دیا ہے سیڈوں پہ جو سی این سی لگائی ہے اس کو گولڈن رنگ کیا ہے اور بیج میں جو رنگ ہے وہ میٹ بلیک کر کے دیتے ہیں پہلے اچھی طریقے سے اس کو صفائی کرتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو رنگ وغیرہ کر کے دیتے ہیں تو باقی یہ لاوک بھی لگوایا بھائی نے یہ پچیس سو والا لاوک ہوتا ہے مینول یہ بھی لگوایا ہے اس طرح کے گیٹ ہمارے ویڈیو میں پہلے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن جو بھی بھائی بناتا ہے گیٹ وہ تھوڑی سی چینجنگ کروا لیتا ہے تاکہ اس سے طرح مختلف بھی ہو جائے اور ڈیزین بھی نیا سے نیا بن جاتا ہے ہمارے پاس کیونکہ اکثر بنتے رہتے ہیں یہ گیٹ اب تو ہماری پہچان بن گئی ہے جی گیٹ سپیچلسٹ کیونکہ گیٹ بہت زیادہ بناتے ہیں اور اسی پر محنت کرتے ہیں اور نیا سے نیا ڈیزین بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس میں جدت لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو بھی بھائی اگر کوئی ڈیزین پسند کرتا ہے اس کی مرضی سے اس کے مطلب ذیین کے مطابق وہ چیز بنوانا چاہتا ہے تو ہم بنا کے دیں تو چلے آپ بھی اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ریٹ اس کا کیا بنتا ہے تو جس طرح کا یہ ہیوی مٹیریل لگایا اس حساب سے اس کا ریٹ بلکل مناسب سا ہی رکھا ہے جی چودہ سو روپے پر فٹ کے حساب سے یہ گیٹ بنتا ہے تو یہ گیارہ فٹ کا گیٹ تھا اور ساڑھے تین فٹ کا وگٹ گیٹ تھا تو ٹوٹل اس کا فٹانہ نکل آیا تھا ایک سو ایک اشاریہ پانچ انچہ اس کی ساتھ گٹ تھی تو ایک سو ایک اشاریہ پانچ کو ضرب دیں گے آپ چودہ سو سے تو آپ کے امانٹ بن جائے گی ایک لاکھ بیالیس زار ایک لاکھ بیالیس زار میں یہ گیٹ بنایا ہے لاکھ پچیس سو کا لگایا اس کو اور دوربین بھی لگائی ہے وہ ہزار کی آتی ہے ملتان کی ڈلیوری پانچ ہزار کی تھی تو یہ ٹوٹل ہو گیا تھا جی ایک لاکھ پچاس ہزار میں یہ مکمل ادھر پہنچا کر ملتان میں اور اس میں پیلر بنوایا ہے بھائی نے علاق سے لوہے کا پیلر آپ چودہ گیٹ کی چادر بینڈنگ کر کے بناتے ہیں وہ تو وہ پندرہ ہزار کا پیلر بن جاتا ہے تو یہ ٹوٹل پیلر کے ساتھ اگر لوہے والا پیلر بھی آپ بنانا چاہتے ہیں تو پیلر کے ساتھ یہ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار میں یہ گیٹ آپ کا بنے گا اس طرح کا ہیوی گیٹ ہیوی بھی ہے خوبصورت بھی ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ خرچہ ہوتا ہے کافی اس میں میٹیریل لگتا ہے تو اس وجہ سے ریٹ اس کا بلکل مناسب ہے میٹیریل کے حساب سے اور اگر آپ اس سے کم بھی بنوانا چاہتے ہیں ریٹ میں اگر کم ریٹ میں بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ٹھارا گیٹ کی چادر بھی لگوا سکتے ہیں تو اس کو پندرہ ہزار کا فرق آ جاتا ہے ٹھارا گیٹ کی چادر اور سولہ گیٹ کی چادر میں 18 گیٹ کی چادر تھوڑی ہلکی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ 15000 کم ہو جاتا ہے اور اگر اس سے بھی کم پر منا چاہتے ہیں تو اس میں یہ CNC کا جتنا ورک ہے اس کو کم کر دیں تھوڑا ورک کر لیں گے تو اور بھی یہ سستہ ہو جائے گا تو امیدہ جی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے ریٹ کے بارے میں بھی اس کے مٹیریل کے بارے میں بھی تو آپ تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں ہمیں کال نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو ہر چیز ایکسپلین کر دی سمجھا دی اگر تو آپ اس گیٹ میں انٹرسٹڈ ہوئے آپ نے بنوانا ہو تو ہم سے کال کر کے ہم رابطہ کریں اور آرڈر بھی دے سکتے ہیں معلومات چاہیے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو ویڈیو ہماری اینڈ تک دیکھ لیا کی دیئے تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائے تو امیدہ جی آج کے گیٹ کا ڈزین آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور اس میں جو نولوج دیا جو باتیں بتائی ہیں وہ بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اگر اور بھی اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں گیٹ کا نئے سے نئے ڈزین دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ کو جب بھی ویڈیو بنائیں تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن آئے اور آپ نئے سے نئے گیٹ کا ڈزین دیکھ سکیں تو یہ بیک سیڈ ہے جی بیک سیڈ اس طرح لگتی ہے یہ اس میں جو آپ کو وائد وائد نظر آ رہے ہیں یہ کیپ والے نٹ ہوتے ہیں کیونکہ سی این سی کا جتنا بھی ورک ہے یہ سارا ہی فولڈنگ سسٹم کیا ہے اس کے ساتھ ویڈ نہیں کیا تاکہ رانگ اچھے طریقے سے ہو جائے باہر سے خوبصورتی زیادہ ہو اگر اس کے ساتھ ویڈ کر دیتے ہیں تو پھر جب رانگ کرتے ہیں وہ کلم سے رانگ کرنا پڑتا ہے تو اس کی اتنی شیننگ نہیں آتی تو یہ سارے چیزیں اس سے کرتے ہیں کمپریسر سے کرتے ہیں تو شیننگ اس کی بڑھ جاتی ہے تو چلیے پھر ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں جی کسی نیکس گیٹ کی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ